دوستو کیا آپ نے کبھی ایسی چھنگا دیکھا ہے جو آپ گن کی طرح فائر کرتے یا پھر وہ چھوٹا سا جانور جو پانی پہ تیرتا چلا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں جو بات بات پر آپ وحرانوں پریشان کرتے ہیں پوم بیڈی اور بیٹر یہ کیڑا آپ کو انٹارٹیکا کو چھوڑ کے دنیا میں ہر جگہ آپ کو ملے گا انہیں صرف گرم جگہوں پر رہنا ہی پسند ہے یہ نمی والی جگہوں پر انڈے دیتی ہیں لیکن دوستو شریف سے دیکھنے والا یہ چھوٹا سکتیڑا بہت خطرناک ہے یہ کسی بھی حملے سے بچنے کے لیے کیمیکل سپری کر دیتا ہے اور اس کیمیکل کا درجہ حرارت کم سے کم سو ڈیگری سینٹی بریٹر تک ہوتا ہے دوستو یہ کیمیکل اس کے بیٹر میں بنتا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے الپائن ایبیکس دوستو اس کی لمبائی تقریبا ڈیڑھ سو سے ایک سو ستر سینٹی میٹر تک ہوتی ہے دوستو اس کا وزن ساٹھ کلو سے لے کے سبیس کلو تک ہوتا ہے دوستو یہ جانور پاڑوں پر مکڑی کی طرح چاڑ جاتا ہے یہ اسی سے نوے ڈیگری تک کھڑی چٹانو پر اپنے پیروں کی مضبوطی کی بنا پر آسانی سے چاڑ جاتا ہے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخرین ان چٹانو پر کیا کارا رہے ہیں تو دوستو یہ ایسا اپنے دشمن سے بچنے کے لیے کرتا ہے پسٹل شرن دوستو یہ ایک عجیب کی سمکن جھنگا ہے جو اپنے مضبوط پنجوں سے پسٹل کی طرح کام لیتا ہے یعنی اپنی جان بچانے یا دشمن پر حملہ کرنے کے واقت اپنے پنجوں کو اتنی تیزی اور سختی سے بن کرتا ہے معنی میں تیز دھار کے ساتھ ایک تیز دباؤ بنتا ہے جس کا درجہ حرار چار ہزار ڈیگریٹر تک مہن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں ایک خطرناک ساؤن کے ساتھ ایک لیٹ پیدا ہوتی ہے جو پسٹل کی طرح کام کرتی ہے آپ کو بتا دیں گے اس کے ایک وار سے دشمن ہوئے ہی گر جاتا ہے دوستو یہ امریکہ میں پائی جانے والی عجیب قسم کی ایک چھپکلی ہے اس کی کمر پر ابرے پر منفرد ہوتے ہیں جن کی بناہ پر یہ پانی پر تیر سکتی ہے یہ چھپکلی اپنے پیروں اور پوچھ کی بناہ پر پانی پر آسانی سے ڈوڑ باتی ہے میمیک آکٹوپس کیا آپ کا معلوم ہے آکٹوپس کے کئی اقسام ہوتی ہیں جو خود کو غائب کر سکتی ہیں اور آپ کو چکمہ دے سکتی ہیں آکٹوپس کے اینجی ویوری اقسام میں ایک قسم میمیک آکٹوپس کی بھی ہے اس کو آکٹوپس کی بجائے بحروتی ابھی کہا جائے تو غلط نہیں دوستو یہ آکٹوپس سامنے والے جانورت کو دیکھ کے اپنا گٹا پوسی طرح بنا لیتا ہے یعنی اگر ان کے سامنے سامپ آئی جائے تو یہ اپنے آپ کو سامپ جیسا بنا لیتے ہیں دوستو یہ روپ کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بھی بدل سکتے ہیں آپوزم اینوال دوستو یہ ایک دھرپوک قسم کا جانور ہے اس کو اپنے آس پاس کے ماحول بھی دشمن کی طرح لگتا ہے دوستو اس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ کوئی بھی خطرہ محسوس ہونے پر مرنے کا درامہ کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو مردہ سمجھ کر دشمن اسے چھوڑ دیتا ہے آپوزم کا قدرت نے نایاب چیز دے رکھی ہے وہ یہ کہ اس پر اگر سامپ یا زہریلے جانے کو کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی اس پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا دراصل اس کے شریر میں ایک لیتھوریم ٹاکسی نیوٹرلائزن فیکٹر نام کا ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو ہاتھ طرح کے زہر کو بے اثر کر دیتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو کونسا جانور پسان جائے ہمیں کامٹس میں ضرور اپتائیے